بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پچھتر سالوں میں پتہ نہیں ہم کس حد تک آزاد ہوئے ہیں ہم نے کون سی آزادی حاصل کی ہے کیا ہم ابھی غلام ہیں کیا ابھی ہم اپنی خواہشوں کے غلام ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ بس سلوکی ہوتی رہی پچیس سال ہوئے تھے کہ ایک بازو کٹ گیا اور اب ہمارے ہاں اپنی ملک کے اندر شوریشیں جاری ہیں اپنے ہی لوگوں سے جنگ جاری ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے کب ہم اس سے باہر نکل کے آئیں گے اور پاکستان کے لیے کہا جا سکتا ہے تھوڑی سی تحریف کے ساتھ اقبال عظیم کے اس شیر میں اسے جو بھی دشمن جا ملا وہی پختہ کارے جفا ملا نہ کسی کی چوٹ غلط پڑی نہ کسی کا وار خطا ہوا جشن آزادی کے موقع پر تحریک انصاف نے اپنے جلسے میں مجرہ کیا تو دوسری جانب موجودہ کابینہ نے اپنے ایوانوں میں یہ مجرہ کیا پاکستان کا قیام ستائیس رمضان المبارک کو ہوا تھا ہم کو چاہیے تھا کہ ہم یوم آزادی ستائیس رمضان المبارک کو مناتے ستائیس رمضان المبارک کو مناتے اور دو دن بعد ہم پھر عید مناتے وہ عید کی شان دوبالا ہو جاتی جشن آزادی کا مقصد دوبالا ہو جاتا ہم عبادتوں میں اپنا وقت گزارتے اور دعائیں مانگتے جو قبولیت کے وقت ہوتی ہیں ان قبولیت کے وقت کو ہم نے ضائع کر دیا ہے جو ہم پاکستان کے لیے مانگتے لیکن جشن آزادی ہم نے چودہ آگست کو بھارت کے ساتھ منا لیا اپنی قسمت اس کے ساتھ نتھی کر دی افسوس کا مقام ہے قائد آزم نے کہا تھا کہ برے صغیر میں دو قومیں بستی ہیں ہندو اور مسلمان ہم کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ برے صغیر میں دو قومیں بستی ہیں ایک ملت کفر ایک ملت اسلامیہ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ دنیا میں صرف دو قومیں ہیں ایک ملت کفر اور ایک ملت اسلامیہ اور پاکستان کا قیام اسی لیے تو عمل میں آیا تھا کہ مسلمان اپنے اقائد اپنے کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق آزادانہ طور پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کر سکیں لیکن ہمارے ملک میں ایک خاص طبقہ ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا جو ہر مرتبہ قیام پاکستان کے وجوہات کو تبدیل کرتا ہے اس کو سیکولرائز کرتا ہے اگر سیکولرائز ہی کرنا تھا تو ہندوستان سے ہم کیوں الگ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر سیکولر ہونے کے باوجود ہمیں اس بات کے آزادی نہیں تھی کہ ہم اپنے اقائد کے مطابق عمل کر سکیں پھر قیدی اعظم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اسلامی معیشت کا کی تجربہ گاہ بنائیں گے اس کو ان کو موقع نہ مل سکا وہ چلے گئے دنیا سے لیکن ہمارے ملک میں یہ خاص طبقہ ہے وہ پاکستان کی اسلامی شناخت کو کچلتے رہتا چاہتا ہے کچلتا چلا رہا ہے کچل رہا ہے مسلسل اور اسے مٹا زینا چاہتا ہے اگرچہ ظاہرن وہ اقتدار میں نہیں ہے لیکن اہم مودوں پر براجمان ہے خفیہ طور پر کام کر رہا ہے اس تقریب پر جو حکومت نے کی حکومت نے جو سرپرستی میں جو رقص و مسیقی اور مجرہ ہوا اس پر مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ یوم آزادی مبارک لیکن اس کی سرکاری تقریب میں مرد و زن کا مخلوط اور حیاسوز رقص قوم کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے کیا اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی؟ آج کے دن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کو دل تو نہیں چاہتا لیکن پڑھنا پڑا کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ مفتی تقی عثمانی کا یہ افسوس قوم کے لیے لمحے فکریہ ہے کیونکہ قیام پاکستان کے لیے جد و جہد کرنے والی مسلم لیگ پاکستان کا اسلامی آئین بنانے والی پیپلز پارٹی اور پاکستان میں نفاذ اسلام کا علم اٹھانے والی جمعیت علماء اسلام اور بانیان پاکستان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرنے والی ایمکی ایم ہو سبھی رہنما بہت شوق سے خوشی کے ساتھ مجرہ دیکھ رہے تھے بھول گئے تھے کہ تیرہ دن پہلے چھے سپاہیوں نے فوجیوں نے افسران نے اپنی جان قربان کی تھی جنرل سرفراز علی نے پھر ایک دن پہلے ہی چار سپاہیوں نے اور جان قربان کی تھی روز آنا وہ اپنی جانیں سرحدوں پر مختلف مارکوں میں دے رہے ہیں کرنل انام الرحیم ایڈوکیٹ کلر ریٹائر انام الرحیم ایڈوکیٹ نے کہا کہ میں اس تقریب کی مضمت کرتا ہوں یہ ایک باعزت اور باوقار تقریب ہوتی اگر اس کو امرسر کی توافوں کا مجرہ نہیں بنایا جاتا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمارے آباؤ اجداد نے بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا آج کے دن ہمیں آزادی ملنے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بلک کے لیے جان کے نظرانے پیش کرنے والوں کو دعاوں میں یاد کرنا چاہیے تیرہ دن پہلے ہیلیکاپٹر سانہے میں جنرل سرفراز علی سمیت چھے افسر شہید ہوئے تیرہ اگس کو مزید چار جمعان شہید ہو گئے مگر یہاں حکمران اور اپوزیشن دونوں دعاوں کے بجائے ڈانس پارٹی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایک پروکار آزادی کی تقریب کے بجائے تیارفوں کے مجرہ کیا گیا ان دونوں میں تو کوئی فرق ہونا چاہیے تھا یہ مجرے آپ کسی اور وقت کر لیتے کہیں اور کر لیتے اپنی ذاتی محفلوں میں آپ تو کرتے ہی رہتے وہیں کرتے وہیں دیکھتے اس قسم کے پروگرام منقد کرنے والے یقیناً لانت کے مستحق ہیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین یہ تو تھی کرنل انام الرحیم ایڈوکیٹ کی بات لیکن اس معاملے کو مجرے والے معاملے کو پی ٹی آئی بڑا اچھال رہی ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شور مچا رہی ہے اور مولانا فضل الرحمن کو تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے بلکل تنقید کا نشانہ ان کو بننا چاہیے لیکن یہ پتھر اٹھایا کس نے ہے ذرا وہ اپنے دامن پہ بھی تو دیکھیں وہ اپنے اس پر بھی تو نظر ڈالیں اس کلچر کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی ہے ناچنے گانے جلسوں میں تبایفوں کا رقص انہی کی ایجاد ہے اس بار تو کے پی کے گورنمنٹ نے جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے جشن آزادی منائی نہیں کیوں اور پی ٹی آئی نے لاہور میں کیوں قومی پرچم اتارے اور پی ٹی آئی کی پرچم لگائے یہ پاکستانی جھنڈے کو اتار کر اپنا دورنگا کیوں لگایا شاید ترنگے کی راہ ہم وار کرنا چاہتے ہیں ریاست ایک کھلاڑی نے دوسرے کھیل کے میدان کو تباہ کیا قیمتی آسٹرٹرف کو اکھار پھیکا اور ریاست مدینہ کا نام لینے والے نے اپنے جلسوں میں بدکاری کو فروغ دیا میں ایسے ہی نہیں کہتا میں اس وقت سے جب سے انہوں نے ایک سو بیس دن کا دھرہ دیا تھا نا اس وقت سے گواہ ہوں ان کی بدکاریوں کی ثبوت سیڈیے کے سوئی پر جمع کیا کرتے تھے مجھے معلوم ہے لوگ مجھے جانب دار کہیں لیکن میں جانب دار نہیں میں غیر جانب دار ہوں لیکن دیانت کے ساتھ ان کی طرف اس لئے ایک رشانہ کرتا ہوں کہ یہ ایک فاشس جماعت ہے یہ جمہوری جماعت نہیں ہے یہ طاقت کے بل پر آئی ہے اور طاقت کے بل پر آنے والے جماعت فاشسٹ ہوا کرتی ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ رقص موسیقی کا عمل جاری تھا اور مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اور مفتی محمود کے پوتے اسد محمود بیٹھے ہوئے تھے ان کو تو اپنے ہاتھ سے اس تقریب کو روک دینا چاہیے تھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اٹھ کے چلا جانا چاہیے تھا ان کو روک دینا چاہیے تھا ان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کیوں نہیں کیا اور دیگر جماعتوں کے لوگوں نے کیوں نہیں اس کو روکا یہ لمحے فکریہ ہیں سوچئے اور میں یہ کہتا ہوں پی ڈی ایم والوں سے کہ پی ٹی آئی کلچر کو نہ اپنا ہے یہ ناکامی اور بربادی کا کلچر ہے یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ